اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہلی وصلاة علیہ محترم ناظرین اکرام ماہ مبارک رمضان کا آج چھٹا دن اور آئیے آج کے دن کی دعا کے تلاوت کرتے ہیں کہ آج ہم نے خطاوندہ متعال سے کیا دعا کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تذربنی بسیاتی نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سختک بمنک وعیادیک یا منتہار رغبت الرائبین بہترین دعا خوبصورت دعا کہ خداوندہ متعال سے کیسے انسان نے التجا کرنی ہے پہلا فقرہ ہے اس دعا اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک اے باری الہہ اے میرے پردگار مجھے اس دن معصیت کی وجہ سے رسوہ نہ کرنا اے باری الہہ میں بہت گناہگار ہوں گناہوں میں غرق ہوں دوبا ہوا ہوں گناہوں میں لیکن اے باری الہہ تجھ سے التجا یہ ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے رسوہ مت کرنا میرے گناہوں پر پردہ رکھتے چلے آنا میرے گناہوں کو معاف کرتے چلے جانا مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے زلیل مت کرنا مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے رسوہ مت کرنا وَلَا تَذْرِبْنِ بِسِيَاتِ نَقِمَتِكَ وَرَبَارِ الٰہَ مُجھے اپنے عذاب کے تازیانے مت مادنا یقیناً سخت خدا بسختک کا جہاں پر لفظ ہے خداوند متعال کا غائض و غضب ہے خداوند متعال کی ناراضی ہے اور اگر خدا کسی سے ناراض ہو جائے یہ انسان کے لئے بہت بڑا ایک تازیانہ ہے کہ انسان سے اس کا پروردگار ناراض ہو جائے انسان سے اس کا خدا ناراض ہو جائے اس میں دعا کر رہے ہیں کہ بارِ الٰہ مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا مجھ پر اپنی ناراضگی کی وجہ سے وہ مسئبت مت نازل کرنا کہ مجھے تازیانے محسوس ہوں وَزَحْزِحْنِ فِيهِمِ مِمْ مَوْجِبَاتِ سَخَطِكَ وَرَبَارِ الٰہَ مجھے اپنے غیض و غضب سے دور رکھنا اپنے غیض و غضب کا شکار مجھے مت ہونے دینا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اگرچہ گناہگار ہوں مجھے میرے اس امید کو باقی رکھنا اور مجھے اپنے غیض و غضب سے دور رکھنا بِمَنِّكَ وَعَيَادِيكَ يَا مُنْتَحَرَغْبَتِّرْوَاغِبِينَ اب خدا کو دیکھیں منایا کس طرح جا رہا ہے خدا کو خدا کا واسطہ دیا جا رہا ہے اور خدا کی کس صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے بِمَنِّكَ وَعَيَادِيكَ اے بارِ الٰہ تجھے تیرے احسان کا واسطہ اے بارِ الٰہ تجھے تیری نعمتوں کا واسطہ خدا کو خدا کے نعمتوں کا واسطہ دیا جا رہا ہے خدا کو بتایا جا رہا ہے اے بارِ الٰہ میں سب کچھ تیری نعمتوں کے بلبوتے پر کر رہا ہوں میرے پاس ہر چیز تیری نعمت کے طور پر امانتن رکھی ہوئی ہے اے بارِ الٰہ تُو احسان کرنے والا پروردگار ہے ہر لمحے احسان کرتا چرا رہا ہے تجھے اپنی نعمتوں کا واسطہ تجھے اپنے احسان کا واسطہ اے رغبت و راضو رکھنے والوں کی عارضوں کی انتہا پروردگار میرے دعاؤں کو قبول فرما مجھے اپنے غیض و غضب سے دور فرما مجھے اپنے رحمت کے سائبان میں فرما اور کبھی بھی مجھے میرے حال پر مت چھوڑنا ہے باری الہ جس لمحے تُو نے مجھے میرے حال پر چھوڑا اسی لمحے پھر میرے زوال کا سفر شروع ہو جائے گا خداوند متعال ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں خداوند متعال کے رحمت کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق